تو موجودہ جو سرکار ہے مرکزی سرکار بارتھے جنتا پارٹی مسلسل سے مرکز میں نو سالوں سے یہ سرکار کام کر رہی ہے اور یہ اس کو ایک بڑی اپلبدی کے طور پر مان رہی ہے کہ ان نو سالوں کے اندر ملک کی صورتحال بدلی ہے ملک میں تعمیر و ترقی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی ریاستوں کی جب بات کرتے ہیں تو مرکزی سرکار کے لیڈران کا کہنا ہے بی جی بی لیڈران کا کہنا ہے کہ ہر ایک سٹیٹ کے لیے موجودہ سرکار نے کام کیا ہے دوسری طرف نو سال مرکز میں سرکار کو لے کر کانگرس نے سوال کھڑے کیے ہیں نو سال نو سوال لے کر اور ملک کے پینتی شہروں کے اندر کانگرس نے پریس کانفرنس کر کے عوام تک بات پہنچانے کی کوشش کی اور عوام تک بات پہنچا رہے ہیں کہ نو سالوں کے اندر ملک کی صورتحال کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور کس طرح موجودہ سرکار کا فیلر ہے یہ کانگرس کے لیڈران بات کر رہے ہیں کانگرس کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئی یہ نو سالوں کے اندر کانگرس کہہ رہی ہے کہ کسان جو ہے جو اند آتا تھا یعنی جو دوسروں کو روزی کھلاتا تھا روٹی دیتا تھا وہ خود مجبور ہو گیا ہے اب روزی کے لیے روٹی کے لیے یہ کانگرس کے لیڈران کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کانگرس نے ارزام یہ بھی لگا ہے بڑے تین مدعوں کی میں بات کر رہا ہوں جو پریس کانفرنس کے اندر بات سامنے آ رہی ہے کانگرس یہ کہہ رہے ہیں کہ کورپشن جو ہے وہ اروج پر ہے ملک کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑا جو لیڈر ہے وہ کورپشن ہے اور کورپشن کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ تباہ برباد ہو چکا یہ کانگرس نے الزام لگا ہے دوسری طرح بھارتی ایجنتا پارٹی ایک اپلبدی کہہ رہی ہے کہ نجندر موڈی وزیعظم جو ہے ان کی جو سرکار ہے نو سالوں سے انہوں نے بھارت کو آگے بڑھایا محیشت میں تعمیر و ترقی میں ہر ایک محاض پر بھارت جو ہے وہ کافی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے اور اس کا شیج ہو جاتا ہے وہ وزیعظم نیندر موڈی کو جاتا ہے اور موجودہ سرکار کو جاتا ہے میرے ساتھ دو پہلے سٹ آج موجود ہیں کانگرس کے سینئر لیڈر ہیں میرے ساتھ عبدالگنی خان صاحب یہ جڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بارتی ایجنتا پارٹی کے سپوکس پرسن الطاف تھاکر بھی میرے ساتھ جڑے ہیں انتہا پہلے میں آپ ہی کے پاس آؤں گا کیونکہ جو سوال میں نے کرنا ہے جو کانگرس نے پہلے ہی آپ لوگوں کے لیے چھوڑا ہے بی جی پی کے لیے چھوڑا ہے وہی میں آپ سے ہی آپ کے دورانا چاہتا ہوں آپ سے کہ کانگرس 35 شہروں کے اندر پریس کانفرنس کر رہی ہے نو سال نو سوال لے کر اور ان کا کہنا ہے کہ کانگرس کے لیڈران کا کہ نو سال جو مرکزی سرکار ملک میں کام کر رہی ہے نیدن مودی کی جو سرکار ہے اس سرکار کے اندر معیشت جو ہے معیشت کا حال برا ہو گیا ہے تباہ برباد ہو چکی ہے ملک کی معیشت اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو کسان انداتا جس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو روزی روٹی دیتا تھا وہ کہاں پہنچا وہ زمین بوس ہو گیا کیونکہ وہ خود مجبور ہو گیا ہے روزی روٹی کے لیے اور کرپشن جو ہے وہ ان ناؤسالوں کے اندر عروج پر پہنچ چکا ہے دیکھیں گورن صاحب یہاں تک ناؤسالوں کی بات ہے دیکھیں یہ ناؤسال جو بے مثال مودی جی کی جو ترم رہی ہے دوہزار چودہ سے آج دوہزار تیس تک جو ترم رنکے رہی ہے وہ بے مثال رہی ہے دیکھیں آل ور ایڈ ملک میں دیکھتے ہیں تو ہر جگہ وقاس وڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اگر کہیں وقاس سے ونشت رہا وہ کانگرس رہا کیونکہ کانگرس کی پوزیشن بہت خراب ہو چیئے دیش بھر میں اور آپ نے دیکھا کل کانگرس نے ایک بہت بڑا ایشو اٹھانے کی کوشش کی تھی جو پارلیمنٹہ اس ایک ریکارڈ ٹائم تعداد میں اور ایک مادل کے طور پر جو کل یہاں پورے ہندوستان میں جو ہمارا ڈموکریسی کا مندر ہے جس طرح اس کو کل کمپلیٹ کیا کل اس کی علتہ وہ مدہ دوسرا ہے علتہ مدہ وہ دوسرا ہے میں یہ جانا چاہوں گا معیشت معیشت کسان اور جو کورپشن کی انہوں نے بات کی سنیے میں آپ کی بزو پر کانگرس نے بہت بڑے سوال اٹھائی تھے کانگرس سپرم کورٹ پر لیکن کانگرس کو وہاں بھی موٹ کی کھانی پڑی اور کانگرس کی پوزیشن ایسی ہے کہ ایک اپوزیشن سٹیٹرز بھی نہیں ہے ان کا پارلیمنٹ میں اس لئے کانگرس کو سوال اٹھانے اٹھانے جہاں تک معیشت کی آپ بت کریں دیکھیں ساتھ سے اوپر آج جی ڈی پی ہے ساتھ سے اوپر اور جہاں تک آپ کورپشن کی بات کریں کانگرس کورپشن جو ہے وہ کانگرس کورپشن دیتے ہیں اے جی ٹو جی کول گھٹالا یہ آئیر سے زمین تک جہاں گھٹائے لے انہوں نے وہ کانگرس کے رجیم میں ہوئر اس پہ آج بھی کیس چل رہے ہیں کسی یہ چھوپا نہیں لیکن جہاں تک بھارتی ایجنتہ پارٹی والی نام سالوں کی آپ بات کریں دیکھیں کسی بھی سینٹر گورنمنٹ پر ایک بھی کورپشن کا کیس آج تا کسی منجسٹر یا کسی کے ثروت نہیں ہوا یہ ایک اولمتی ہے اور سب سے بڑی ج ہم نے ختم کیا تین طلاق کو ہم نے ختم کر دیا یہ سب سے بڑی ابلغتی ہے اور آپ جہاں آتے آئے تھے جمو کشمیر میں دیکھیں دیکھیں جمو کشمیر میں جی ٹوونٹی سومٹ ہونا اور وہ بھی اس طریقے سے ہونا کہ کہیں ہڈتال نہیں رہی کوئی دکان بند نہیں رہا کوئی پتھر نہیں چلی کوئی ٹیرگیس نہیں چلا یہ اپنے اپنے ایک بہت بڑی ابلغتی ہے انہوں نے جو نو سوال اٹھائے اس میں انہوں نے اس کا ذکر تو نہیں کیا نا یہ کہہ رہی کہ کسان کی حالت کہاں پہنچائی یہ سرکار دیکھیں کانگریس تو جھوٹ کے ہی سوال اٹھائے گی نا کانگریس نے کبھی سچ بولا ہے کانگریس نے ستر سال تک لوگوں کو دوخہ دیا دیش کو دوخہ دیا ان سے پارلیمنٹ ہاؤس نے ہی بنا انہوں نے ستر سال تک جمعہ کشمیر کے لوگوں کو دوخے میں رکھا تین سو ساتر کا نام لے کے ہم نے ایک جنگے میں تین سو ساتر خاتم کیا تھٹی آئی خاتم کیا ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس بنا دیا جو کانگریس کے موہ پر بڑا تماشا سب سے بڑا تماشا ہے جو کل پڑا دیکھیں 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 ہم نے ہم نے ایکسپریس ویز ہم نے ائرپورٹ ہم نے آئی ایٹیز ہم نے آہ میڈکل کالجز اور آلوہ جو ترکی ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کا دم اس جو یہاں جو دیولپنٹ ال باہول آج کل ہے جو دیولپنٹ آلوہ انڈیا میں ہو رہی ہے کانگریس کا دم گٹھ رہا ہے اس لیے کانگریس ایک فارٹی ہونے کے ناجے کیونکہ حالت بھی ان کی دیش میں خراب ہے کوئی سننے والا ان کی نہیں ہے کوئی سنتا نہیں ہے اس لیے جھوٹے سوال اٹھانے اور کانگریس کے دوستوں میں سے یہ کہنا چاہیے پہلے اس کو دیکھنا چاہے آج ملک کی پوزشن کیا ہے آپ فارنگ کنٹریز میں ہماری پالسی دیکھیں جہاں بھی دیش کے پردہن منتری جاتے ہیں وہاں وہاں ہوتا ہے اور اس ٹائم میں جب ان کے پرائیم منصر جاتے تھے تو کوئی جانتا نہیں تھا مانمون سنگھ جی کو اور آج آپ دیکھیں ہر جگہ موڈی کے نارے لگ رہے ہیں فارنگ کنٹریز فارنگ کنٹریز آج کس طر چلیے دوبارہ دوبارہ الطاب آپ کے پاس آتے ہیں خان صاحب آپ نے سنا کانگریس جھوٹ کہہ رہی ہے کانگریس نے جو کچھ بھی ان نو سوالوں کے اندر بات کہی ہے وہ کئی سچ نہیں ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی جو حالت ہے وہ بی جے پی نے بدلی ہے کورپشن کانگریس کے ریجیم میں ہوا ہے کانگریس کے لیڈرز منتری باقی جو لوگ تھے سارے انوالوں تھے آج تو ہر ایک طرف سے ساف شفاہ پر چل رہی ہیں اور دوسرا کہ وزیراعظم جو کانگریس کے تھے منموزین کی وہ کوئی نظر نہیں آ رہے تھے پہلے میں آپ کی وساط سے اس چلل کی وساط سے سب اپنے پنجد برادری کو کھیر بھوانی محلہ کا مبارک بات دیتا ہوں پھر رہا سوال نو سال میں نو سوال ہمارے مجھے پہلے یہ بتائیے خدنمائی کر کے جو ہمارے وزیراعظم صاحب کر رہے ہیں خدنمائی کر کے اپنے آپ کو کل جگ کا اوتار سمجھتے ہیں مجھے بتائیے کیا کیا ہے ان نو سالوں میں آپ اپنے سٹیٹ کو ہی دیکھ لیجئے اب بات تو ہندوستان کی چھوڑ دیجئے پہلے اپنے سٹیٹ کی بات کروں گا کیا کیا ہے اس نو سوال میں مجھے بتائیے کیا کیا ہے اگر خاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بہت کچھ کیا 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 ہے کتنے روزگار ملے رہے ہیں کتنے لوگوں کو پندرہ لاکھ روپے اکاؤنٹ میں آگئے نو پیسے نہیں آئے اور خود یہاں بیکار ہو گئے ہیں لوگ بیکاری میں ہو گئے سارے جو بزنسمن تھے وغیرہ یہاں پر جی ٹوینٹی کیا فیل ہو گیا سارا کیا 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 اچیو کیا یہاں کے ٹریڈر نے مجھے آج بتاؤ آپ یہاں دیکھ لو اپنے جو یہاں ہمارے بزنسمن ہے شاپ کی پرس ہے اتنا پیسہ کیا آپ نے کروڑ روپے خرش کر کے کیا کیا ذرا مجھے ایک بزنسمن بتائیے کہ میں نے دس ہزار بیس ہزار کی سیل کی یہی پلازیاں ہے نو سال کی ہم نے جو سوال اٹھائے ہیں اس صحیح اٹھائے ہیں کسانوں کے ساتھ وعدہ کیا ساتھ سو کسان مر گئے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے ان کی فیملیز آج دیکھ رہی ہیں کیا کیا ہے خان صاحب ہم نے لالچوں کو مادل بنا دیا ہم نے لالچوں کو مادل بنا دیا آج کہیں حجتہ دیکھ رہے ہیں پتھر بازی دیکھ رہے ہیں تیرگر دیکھ رہے ہیں پہلے سنے کیا کر رہے ہیں پہلے سنے کیا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ جواب دیں جی 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 خان صاحب بتائیے ہیں انہوں نے انہوں نے وہاں کون سے مجھے نہیں اٹھائے لیکن پھر بھی ان کو وہاں ہار ملی جب چار بی جی پی کے ورکر کی طرح موڈی جی جو ایک وزیر اعظم ہے ساتھ ساتھ ریلے کی ہے جو ایک وزیر اعظم ہے جت کو ایسا نہیں کرنا چاہے کیونکہ وزیر اعظم بھائی جی پاہی کا ہی نہیں ہے وزیر اعظم سب کا ہے کیا کیا ہے ان لوگوں نے اگر راہوگانجی جی نے ان کے ناؤ سوال پوچھے مجھے بتائیے اگر یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں اک ایک نامی ٹھیک ہو گئی ہے ساتھ ساتھ ہزار کروڑ انہوں نے اڈانی جی کو معاف دیا لوگوں کو کیا آپ مجھے بتائیے کس کسان کو انہوں نے دے دیا اچھے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جو بارتی ہے جنتہ کا نام ہی ہے بارتی ہے جھوٹ پارٹی کیا کہیں گے یہ رب آلالطاف صاحب کو تو کہنا ہے کہ تو یہ نکل جائیں گے ان کو وہ کہے دیں آپ نے کیوں نہیں کہا اس کو تو کہنا ہے اب اس کو بتائی آپ کے پاس آج کمیز پیجامہ نہیں ہے تو کیا کریں گے یہ جمہو کشمیر میں ہی نو سالوں کے اندر کیا کیا بی جی پی نے جمہو کشمیر کا بزنسمن جو ہے وہ کہاں ہے جمہو کشمیر میں جو تعمیر و ترقی کے خواب دکھائے گئے تھے وہ کہاں ہے یہ عبدالگنی خان صاحب کہہ رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کرناٹ کم ہے کرناٹ کم ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا دیکھئے 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 روح صاحب ایک سٹیٹ ایک سٹیٹ ہارنے سے کانگریس زندہ نہیں ہوئی ہے کانگریس مر چکی ہے اور دیش دیش کے لوگوں نے ان کا جنازہ نکال دیا ہے اپوشن کا سٹیٹس بھی نہیں ہے چوبیس آنے دیجئے نا اس سے زیادہ مارجن سے آگے ہم جیتیں گے لوگ آپ کو جواب دیں گے ہم نے کیا کیا اور جہاں تک آپ سری نگر کی بات کر رہی ہے دیکھے سری نگر کو ہم نے مادل ہم نے سمارٹ سٹیٹی بنا دیا اور آج کا دکاندار بزنس کر رہا ہے کوئی ہٹسال نہیں ہے کوئی پتر بازی نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے بام نہیں ہے ٹیرگیس نہیں ہے آپ کے وقت میں کیا ہوتا ملٹر کیوں کے جنازے اور ملٹر کیوں کے جب سے لانچوک میں ہوا کرتے ہیں نہیں اور آپ کے راہل گانڈی کی حمد حمد ہوئی ہے پچھلے تیس سال میں لانچوک میں جھنڈا گاڑے یہ ہم نے کر کے دکھایا ہم نے لانچوک کو پرامل بنے ہم نے کشمیر میں ملٹر کی ختم کی تبھی آکے راہل گانڈی آکے یہاں جنڈا کبھی کانگریس کے رجی میں جنڈا چڑھا ہے وہاں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے آپ کے بٹھالے بند کیے ہم نے ایٹو جی پھور جی کوئی راہ بٹھالا آپ کا ختم کر دیا ہے خان صاحب بی جے پی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے جمعہ کشمیر میں کیا کچھ نہیں کیا سمارشتی ہم نے بنائی ہے ہم نے تین سو ستر کو ختم کیا ہم نے یہاں پہ عمل لائے ہمارے دور میں یہاں پہ ہندوستان کا جنڈا چڑھایا گیا کانگریس کے دور میں کبھی یہاں جنڈا چڑھا نہیں کیا کسی کوئی حمد تھی یہ کہہ کہ راہل گاندی یہاں پہ آئے ہمارے دور میں اس نے جنڈا چڑھایا اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہاں پہ آکے جنڈا نہیں چڑھایا کیونکہ عمد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے کو بولیے تھاکر صاحب کو بولیے کہ یہاں انہی سو سنتالیس میں شیخ صاحب نے کانگریس کا جنڈا چڑھایا اس وقت کے ہیرو جو تھے اس وقت کے جو نہرو جی تھے ان کے ساتھ کلال چوک میں اس کو کہاں پتا ہوگا اس کو پتا ہے کہ آج جنڈا چڑھایا جنڈا کشمیریوں نے چڑھایا لیکن اپنے جنڈے کے ساتھ یہاں پر اپنا جنڈا تھا ہمیں انہوں نے تو یوٹی انہوں نے سب کچھ خراب کر دیا ہم نے کانگریس کا جنڈا چڑھایا مگر اپنے جنڈے کے ساتھ اپنا جو جنڈا ہمارا تھا انہوں نے تو وہ ختم کر دیا انہوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سمارٹ سٹی بنایا یہ تو کانگریس نہیں لگا سننیے سمارٹ سٹی یہ ہے آتمنہ کشت پر تانگس رنگ تو گور پھاک ہے اس کو پتہ لگنا چاہیے کیا بول رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم سلطانش کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ملٹنسی کے تیس سال اود رہے ہیں جو ملٹنسی کے تیس سال اود رہے ہیں جمہتی کے تیس سالوں میں بے روزگائی اتنی بار گئی ہے جو ملٹنسی کے تیس سال پر آپ کا سٹین کیا ہے جوٹ پہ جوٹ پہ رہے ہیں ہم ملٹ پہ صرف ایک ہی گنڈہ رہنے دیں گے دوسرے گنڈے کے لئے کوئی چکہ نہیں ہے کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کا گنڈہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے سنا کھان صاحب ہاں جی کیا میں نے سنا نہیں کیونکہ ان کے آواز نہیں آ رہے ہیں میرے تک دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے بگر کوئی جنڈہ نہیں رہے گا ہم کوئی اور جنڈہ نہیں مانتے ہیں نہ ہم رہنے دیئے اس وجہ سے انہوں نے تین سو ستھر ختم کیا جنڈہ ختم کیا سب کچھ ختم کیا آپ اس کو کوہو کہ آپ کے پاس کچھا بھی نہیں رہے گا یہ کیا کریں گے کھان صاحب نے ریز کیا ہے کھان صاحب آپ نے کہا کہ جب ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے جب آپ کی سرکار آئے گی تو یہ جو کانسٹیوشن ہمارا تھا تین سو ستھر کیا آپ پھر اس سے دوبارہ جو ریسٹور کرنے کی جو سپارش کرو گے کیوں نہیں ہم تو روز کہہ رہے ہیں جو چیز وہاں صحب چھیک ہو گئے نہیں نہیں آپ کے بڑے لیڈر آپ کے لیڈر تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ جمہو کشمیر آپ کے باقی جو آپ کے کانگرس کے لیڈر نہیں کہہ رہے ہیں جو کہ وہ اس وقت کیسے کہیں گے مددہ جو ہے یہ ایسا سپریم کوٹ میں ہے کانگرس کی سرکار مرکز میں آئے گی اب دورکنی خانس صاحب کہہ رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ آپ کانگرس کی سرکار آئے گی دیکھئے چینج آ رہے ہیں آپ کانگرس کی سرکار آئے گی اور خان صاحب کانگرس کی سرکار آئے گی کیا جمعہ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس واپس ملے گا وہ تو اس وقت دیکھیں گے نا پارلیمنٹ جو اس وقت مدہ ہو گئے پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے انشاءاللہ اگر ہماری پارلیمنٹ آگئی ہم یہ مدہ اٹھائیں گے پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار بات تو وہی ہے جب آپ کی سرکار آئے گی ہاں اس وقت دو یہ مدہ اٹھائیں گے ضرور اٹھائیں گے اس میں دیکھ اچھا آپ مدہ اٹھائیں گے جی برابر پر جو الزام آپ پہ ہیں کہ آپ نے کیا کچھ کیا آپ نے دور میں کیونکہ الطاپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا آپ نے دور میں جمعہ کشمیر کو لے کر ملک کی حالت کی بات جو کرتے ہیں سنیے بتاتا تھا ہم نے جو کیا ہے اسی پہ تو یہ طاقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو طاقت دیا ہے ہم نے ان کو دیا انہوں نے کیا کیا نو سال میں بیڑا گا رکھا دیا ادانی اور امبانی اور چوکسی کو پیسے دے کر انہوں نے کیا کہ آپ بتاؤ مجھے ادانی کے پاس 63 ہزار کروڑ چوکسی کے پاس 9 ہزار کروڑ 13 ہزار کروڑ دوسرے لوگوں کے پاس انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا بلیک میں نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائے اب مجھے بتاؤ خود پرائیم منسٹر ہمانے آسٹریلیا جا رہے ہیں ادانی کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں ان کو ٹھیکہ دے دو اب کیا ہوگا اس ملک کا مجھے سمجھ میں نہیں کسی دشا میں جا رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں یہ مجھے آپ بتائیے کیا مدہ ہے ان کا انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے کشمیر کو تباہ کیا یوٹی بنا دیا ایک ہماری سلطنت پوری تھی مہاراجہ رنجید سنگھ کے وقت انہوں نے تو یوٹی بنا دیا اس کو تین حصوں میں بانڈ دیا کیا کیا ہے انہوں ان کو تو شرم آنی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ آپ نے سنا تین لوگوں کے کرزے کسانوں کی حالت سنے ہم نے یوٹی بنا دی ہم نے یوٹی بنا دی اب بات سنیں اب بات سنیں حضرت آپ کہ تین لوگوں کے کرزے ماف کیے گئے ہیں وہ بھی ہزاروں کروڑ کیا کسی کسان کو ماف کیا گیا کرزہ سات سو جو کسان ہیں انہوں نے خودکشی کر لی ان کی جو فیملیز ہیں وہ کریشن ہیں اس کے لئے کیا کچھ کیا گیا روح صاحب آپ میری بات سنیے ایڈائنی پہ بڑے سوال اٹھائیں جوٹ پہ جوٹ پہ جوٹ کہہ رہے ہیں کیا فائدہ ہے ایڈی کی ایڈی کی تو چار پرسنٹ گروہ تھی کانو اس کے سامنے آن گیا گئی اگر کہیں بیڑا گرک ہوا ہے وہ دیش کے لوگوں نے کانگریس کا کر دیا اپوشن سٹیٹس بھی نہیں رکھا ان کا ہم تو ڈنکے کی چھوٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم نے یوٹی بنا دی ہم چھوٹے نہیں ہیں ہم نے تو کر دیا ہم کہیں آپ کر دیا اور تین سو ستر پہ بتا دے نا خان صاحب بتا دے تین سو ستر پہ ان کا سٹینٹ کیا ہے نہیں نہیں ان کے لوگ کچھ کہتے ہیں تین سو ستر پہ ان نے اپنا سٹینٹ تو کلیر کیا نا یہ کہہ رہے کہ کرناٹ کام ہے وزیراعظم گئے کمپیننگ کرنے کے لیے ہوم ملسٹر گئے کمپیننگ کرنے کے لیے ہم نے کمپیننگ کروٹ پہ بات رہے ہیں کانگرس کی حراد کراب ہے کانگرس تو دکھتی ہی نایی ہے کہیں کانگرس دکھتی نہیں ہے کہیں وہ کہہ رہے کہ ان کو کہا ہے ان کو تو شیشہ چڑھا ہوا ہے وہ کہاں ان کو دکھے گی کالا شیشہ چڑھا ہوا ہے ان کو کہاں دکھے گی جھوٹ پہ جھوٹ پہ نظر آتے ہیں جسی کو جھوٹ کہتا ہے میں نے کچھ کیا ہے وہ کہاں نظر آئے گا سبائی ان کو نظر نہیں آتے ہیں کہ کالا چشمہ در آئے بیٹی پی کا پارلم میں نے اپنی پوشن دکھی شرمانی چاہیے آپ لوگوں کو ایسے سوال اٹھاتے ہوئے جھوٹ صرف جھوٹ پہ جھوٹ مٹھ رہا ہے کشمیر کو آپ نے جھنٹم بنا دیا تھا آپ نے ملٹنسی کشمیر میں رہا دی ستاسی یہاں دے نا ستاسی یہاں دے نا جب مب کو آپ نے یہاں کریچ کم دیا اور ملٹنسی کے محرے صاحب کے ملٹنسی کو پیدا کرنے والی کانگریس ہے جمو کشمیر میں بڑے کانگریس میں کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مب جو ہے وہ پولٹیکل پروسسس کا حصہ تھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا کانگریس نے ان کو پھر اس پروسس سے نکال کے سپریٹس تبنا دیا وہ اس وقت کانگریس نہیں تھی اس وقت نیشنل کانفرنس کی حکومت مرکز میں یہ کہہ رہا ہے کہ مرکز میں آپ کی ہے مرکز میں نہیں پہلے یہاں سٹیٹ کی بات کریں اس کو سٹیٹ کی بات کرنی چاہیے مرکز میں تاں جو سٹیٹ کرے گا وہی کر دیا جو یہ آج کہہ رہا ہے انہیں سٹیٹ میں یہ کیا 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 ہے انہوں نے کونسی ملٹنسی ختم ہو گئی آجا کان صاحب کان صاحب ایک چیز پروگرم پروگرم کا ختم ہو رہا ہے یہ اس وقت ہوں آگے ہی نا یہ ہم نے کر کے دکھایا ہم نے ملٹنسی ختم کی ایک سکنہ کان صاحب اگر آپ اگر آپ کی سرکار آپ جمہو کشمیر میں آئے کیونکہ آپ کی سرکار آئے گی جمہو کشمیر میں ضرور انشاءاللہ تو آپ کیا کریں گا آپ ضرور ہم پبلک کے سوا کریں جس طرح بھی ہو سکے گا جو یہ آپ ضرور ہوا ہمارے پبلک کے ساتھ ہمارے اتنے اعظام جو ہمارے نو جواب دلوں میں ان کو شروع کریں گا وہ کیا کریں یہ لوگ تو فاصل دے رہے ہیں ان کو تو یہ بھی اشار نہیں ہے کیا کریں گے ان کو پہلے کشمیری کا دل جیترا چاہیے آپ نے بتا پندیتوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کونسا مجھے بتا جو ہم نے کیا جو اس وقت کانگرس نے کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے نوزال میں کیا کیا الطاف صاحب میری بات سنیں الطاف صاحب میری بات سنیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیری کا دل جیتنا تھا آپ کی سرکار نے کہا تھا کہ دل سے دلی دور نہیں ہے کیا واقعی میں اس کو آپ نے یہاں پہ implement کیا ہے کیا واقعی میں لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں کیونکہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے دل دکھا ہے یہاں پہ کونسے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خان صاحب ہم نے ہمارے جیلو میں ہے کیا کیا جیسے 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 اور آج یہاں پہ جا رہا ہے یہ ہم نے ہم نے ہم نے دلی اور کشمیر کا کنٹیکٹ ہے کشمیر میں مدہ تھا آج کا میرا مدہ تھا آج کا نو سال مرکزی سرکار کے نیندر موتی کی جو سرکار ہیں نو سالوں سے ان کی افضلتیا کیا کچھ رہی ہے یہ بی جے بی کہہ رہی ہے اور کانگرس جو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نو سوال کھڑے کیا ہیں پر دونوں پیلنسٹ نے اس کو جواب نہیں دیا انہوں نے مدہ کہاں سے کہاں لے کے گئے ہیں چلیے بہرحال آپ دونوں کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اس ڈسکیشن میں جڑنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے بارتی جنتہ پارٹی کے سپوکس پس آل تاف ٹاکر اور کانگرس کے سینئر عبدالگنی خان جڑے تھے آج اور بات ہو رہی تھی مرکز میں نو سال ہوئے بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو اور بارتی جنتہ پارٹی کے رہی کہ ملک کی صورتحال جو ہے اس سرکار نے بدلی ہے معیشت کو بہتر کیا انہوں نے حالات کو بہتر کیا جمہ کشمیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالات اتنے بہتر کیا کہ اب یہاں پہ لوگ آکے ملک کا جنڈہ چڑھا سکتے ہیں اس سے پہلے اسی صورتحال نہیں تھی پر کانگرس کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ان نو سالوں کے اندر ہوا ہے کسانوں کی حالت ان نو سالوں کے اندر بگڑ چکی ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو ملک کی معیشت ہے وہ طبعہ برباد ہو چکی ہے دونوں پارٹی ہیں ایک دوسرے پہ الزام ضرور لگا رہی ہے جب انتخابات ہوں گے انتخابات میں لوگ ہی فی کام کیا ہے کون لیڈر جو ہے وہ واقعی میں انہوں نے صحیح کام کیا ہے یہ انتخابات میں لوگ ہی اب اس کا جواب دیں گے ناظرین آج کے مدہ پروگرام میں بس اتنا ہی آپ گلستان نوز کے ساتھ جڑے رہے گلستان نوز پہ خبروں کا سلسلہ جاری ہے اپنے میزمان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان